السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست دانش مہود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام اکفلے دوستو کل عید الازحاں بنائی جائے گی اس حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھیں دوستو اس پیغام میں جانے سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے اور میرے پوری ٹیم کی طرف سے عید الازحاں کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو اور اگر آپ بھی اپنی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹا سا کلپ بنا کر آپ سکرین پر دیئے گئے میرے واتس اپ نمبر پر مجھے سینڈ کریں اس کو ہم اپنے فیس بک پیج دانش محمود افیشل پر شیئر کریں گے تو دوستو پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کل جب بہت سارے لوگ ہوں گے جو قربانی کریں گے جو سنت ابراہیمی ہے اس کو زندہ کریں گے دوستو ایسے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو غریب ہوں گے اور جو قربانی نہیں کر رہے ہوں گے اور اس بار تو عید العظام میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ جیسے تین سے چار مہینے ہو چکے ہیں لاگ ڈاؤن ہے پرونوائرس کی بیماری کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بے رزگار ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس جو قربانی کے لیے پیسے تھے وہ نہیں تھے تو اس لئے اس عید میں تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ قربانی نہیں کریں گے غریب طبقے کے علاوہ بھی تو دوستو ایسے میں اگر آپ لوگ آپ میں سے کوئی بھی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ قربانی کرنے والے ہیں تو پلیز ان غریبوں کا آپ ضرور خیال رکھیں اور اس کے علاوہ اپنے پڑوس میں کوئی ایسے لوگ جو قربانی نہیں کر رہے ہیں اور جو بیرزگار تھے یا مجھوئے نہ کسی بھی طرح سے آپ ان کو ضرور گوشت بن چاہے دوستو عید الازحاء کے اس موقع پر آپ کے لیے ثواب کمانے کا بہت بڑا موقع ہوتا ہے اس لئے آپ سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں اس میں شرعن منع نہیں ہے لیکن دوستو اگر آپ کسی غریب کو جو ہے نہ وہ گوشت دیں گے تو اس میں آپ کا زیادہ ثواب ملے گا تو یہی چھوٹا سا پیغام آپ کو میں اس دو سے تین منٹ کی ویڈیو میں دینا چاہ رہا تھا کہ دوستو آپ لوگ جو خود قربانی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں ان غریبوں کا اور جو آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا آدمی جو قربانی نہیں کر رہا ہے تو ان کو آپ یہ گوشت ضرور پہنچائے تو دوستو یہ چھوٹا سا پیغام میں نے جو آپ کے نام کیا اس کو ضرور سے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ تر لوگ تک پہنچائے مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت